بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسولے علیہ محمد و علیہ محمد کمہ سولے تعالیٰ ابراہیم و علیہ عبراہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ محمد کمہ بارک تعالیٰ ابراہیم و علیہ عبراہیم انکا حمید و مجید السلام علیکم Dear Students Financial Accounting BPA 3 Partnership Accounts ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے ادمیشن آب پارٹر اور اس میں پچھلی لکچر میں ہم نے exercise 1 over 2 جو تھا وہ کیا تھا آج ہم exercise 3 اور 4 discuss کرتے ہیں exercise 4 exercise 3 ہمارا ہے جس کو آج ہم سالک کرتے ہیں exercise 3 میں ہمیں data given ہے A and B are partner in a business sharing profit in loss in the ratio of 3-2 their balance sheet is on 1st January is under یہ A اور B کی partnership تھی ان کی profit ratio تھی 3-2 3-5-2-5 ان کا balance sheet اس طرح تھا assets میں cash other assets liabilities capital A اور capital B total worth 90,000 کا تھا C is admitted is a partner on this debt اس پس جنوری کو C admit ہوا he brings R is 30,000 A's his capital 30,000 capital کی صورت میں لائے گا اس کے لئے آپ انٹری کریں گے جنرل میں cash debit capital credit new profit new profit sharing ratio is 3-1-1 نئی ریشو جو C کے آنے کے بعد ہے 3-1-1 old ratio given ہے new ratio given ہے old 3-5-2-5 new ratio 3-5-1-5-1-5-1-5 اور جو نیا partner مطلب C ہے وہ اپنی حصی کا goodwill cash میں ادا کرے گا تو 10,000 میں ہم اس کا حصہ معلوم کریں گے اب 10,000 میں اس کا حصہ 1-5-5 کے حصہ سے معلوم کریں گے جو کہ وہ cash ملائے گا تو ہم انٹری کریں گے cash جنرل میں اس کو دیکھتی بھی ہے required ہمارے سے prepare journal entries and prepare new balance sheet journal entries ہم نے کرنی ہے اور balance sheet بنانا ہے یہ ہماری journal entries ہے exercise 3 جس میں ہم نے پہلی journal entry کی پس january co cash account debit 30,000 capital account credit capital C credit 30,000 regarding the contribution of new partner جو کہ ہمیں اپنی حصی goodwill cash میں لائیں تو ہم entry کریں cash account credit goodwill account credit 2000 ہم نے کس determine کی کیونکہ وہ 10,000 کا گیا ہم نے 2000 case معلوم کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں total goodwill value of the firm 10,000 share of the new partner 10,000 میں بانتا ہے 5,5 کی حساب سے کیونکہ اس کو حصہ 1 بٹا پائن دیا جاتا ہے 2000 بگتا ہے new partner will pay and total goodwill of the firm تو لہذا total goodwill میں اپنا حصہ 2000 ہے وہ ادا کرے گا تو ہم entry cash debit goodwill credit 2000 سے پھر یہ goodwill جو ہم new partner نے دی ہے یہ own partner میں ہم تقسیم کریں گے تو ہم entry کریں goodwill account debit capital A credit اور capital B یہاں capital A آپ کو نظر نہیں آتا یہ میں صرف لکھتا ہوں خیر پھر آپ کو سبجاتا ہوں کہ یہ ہم نے کیوں اس کو نہیں لکھا تھا یہ capital goodwill debit ہوگا capital A اور capital B credit ہوگی مطلب own partner capital account credit ہوگی تو 2000 ہم نے goodwill کو واپس debit کرنا ہے اور یہ این دونوں کے درمیان تقسیم کرنی ہے secret price ratio سے اب secret price ratio کے لئے ہمارے پاس پارمولہ old ratio minus new old ratio ہمیں given تھا 3 but point 2 point new ratio بھی ہمیں given تھا question میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تین 1 1 تھی یہ دیکھیں 3 1 1 تو 3 but 5 1 5 1 5 تو لہٰذا 3 5 1 5 اور 1 5 تو لہٰذا b کا حصہ پرانا 2 5 تھا نیا جو ratio ہے 1 5 ہے جب ہم نے اس سے minus کیا تو اس کا 0 بنتا ہے اور اس کا 1 بنتا ہے مطلب 2 5 5 سے 1 5 minus ہو تو 1 ہی بنتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ c کی آنی کے بعد a کوئی sacrifice نہیں کر رہا کیونکہ اس کا حصہ پرانے partnership میں تھا وہ بھی ہے لیکن b کا پرانے partnership میں 2 5 حصہ تھا اب 1 5 حصہ مل رہا ہے لہٰذا پوری sacrifice a b کر رہا ہے اس لیے جتنی goodwill c لارہا ہے وہ ساری کی ساری ہم کس کو دیں گی ہم b کو دیں گی تو ہم انٹری کریں گے goodwill account debit capital b credit 2000 جو total goodwill ہے ایک پٹا a کے حساب سے دیں گے تو یہ 2000 ہی بنے گا یہ ہماری journal انٹریز ہے exercise نمبر 3 جس کی data ہم نے اوپر explain گی اب اس کی ہم بنائیں گے balance sheet جو کہ ہماری next requirement ہے balance sheet ہم بنائیں گے is on january first 2019 case ہمارے پاس balance sheet میں موجود تھی پہلے سے 10,000 10,000 پہلے سی تھی آپ دیکھیں 10,000 ہے پھر 30,000 کی capital لاتا ہے اور 2,000 کی good will لاتا ہے 32,000 یہ آگئی اور 10,000 اوپر والی تو یہ total cash بنے 42,000 cash اس لئے ہو گئی ہے کہ پرانے cash کے ساتھ ہم نے جو نئے cash ہمارے business کو ملی تھی capital کی شکل میں اور good will کی شکل میں وہ ہم aid کی 30,000 تھی capital A 40,000 تھی آپ بیلنشیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے بیلنشیٹ ہونا چاہیے یہ 40,000 A کی ہے اور 20,000 B کی ہے لیکن B کی capital 22,000 بن گئی ہے کیونکہ اس کو ہم نے 2000 good will amount دیا ہے capital B credit میں 2000 تو یہ اس کی capital میں جمع ہوگی تو لہٰذا capital A 40,000 capital A 20,000 plus 2000 22,000 بن گئی اور capital C چونکہ اب یہ نیا partner آیا ہے ہماری battle sheet میں is capital new recorded ہے 30,000 جو کہ ہم نے پہلے general entry کی تھی cash debit capital C credit یہ اسی طرح یہ ہماری total assets 1,2,000 اور total total equities بھی 1,22,000 balance sheet بھراتی وقت آپ نے old accounts کی amount کو دیکھی اس میں مطالقہ journal میں debit اور credits ہیں اس کو add کریں گے یا list کریں گے اس سے آپ کی new balance sheet پہ جو change ہوگی وہ آپ نے reflect کرنی ہے اور آپ نے new balance sheet اس لئے drop کرنا ہے اب ایکسرسائیز 4 کی طرف جاتے ہیں ایکسرسائیز 4 میں ہے palming is the balance sheet of kalor and karor who share profit in the ratio of 3 2 اب دو partner ہے kalor اور karor ان کی درمیان جو profit sharing ratio ہوتی اور دو 3 تھی یہ old ratio ہے 2 بٹا پان 3 بٹا پان question کو پہلے غبر سے سمجھا کریں پھر آپ کی لئے اس کی solution انتہائی آسان ہوگی balance sheet given ہے asset میں cash ہے other assets goodwill ہیں باقی balance sheets میں goodwill نہیں تھی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرم کا goodwill already 10,000 سے پہلے کبھی raise ہو چکی ہے accounts payable 10,000 capital $30,000 capital $25,000 total worth $65,000 lahore is admitted as a partner on this date اس تاریخ کو lahore admit ہوا اب lahore کس طرح admit ہو رہا ہے which bring are 20,000 is capital 20,000 capital کی صورت میں لائے گا تو آپ entry کریں گے جرنل میں cash account debit 20,000 capital lahore credit 20,000 یہ ایک entry ہوگی یاد رکھیں cash debit 20,000 capital lahore credit 20,000 the new profit sharing ratio among kalor karor and lahore is settled 5,3 5,3 2 new ratio given old ratio given 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 new ratio which is settled 5 10 3 2 10 10 new ratio 6 6 6 7 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 12 10 15 15 14 15 16 15 ہماری جرنل ہے ایکسرسائز پور کی جرنل انٹریز پہلی انٹری ہم کریں گے ریکارڈنگ دی کنٹریبیوشن کی کیش ڈیبیٹ کے پیٹل لاہور کریٹ بیس ہزار سے کیش ڈیبیٹ ہے بیس ہزار سے کیپٹل لاہور کریٹ ہے بیس ہزار سے پھر گوڈویل ریز کی انٹری کریں گے اب گوڈویل ریز کی آپ صرف انٹری کو دے کی اماؤنٹس کو پھر حال نہ دے کی اماؤنٹ ڈیٹرمنیشن میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اماؤنٹس ہمیں کہا سے اور ہم نے کس طرح معلوم کی ہے ہم انٹری کریں گے گوڈویل ریز کی گوڈویل اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیپٹل کالور کریٹ اور کیپٹل کارور کریٹ اور یہ اس کی نریشن ہے کہ گوڈویل ریز ہے سب سے پہلے گوڈویل معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گوڈویل جو ہم نے ریز کرنی ہے وہ کتنی ہوگی ایوریج پرابیٹ سے ہم گوڈویل معلوم کریں گے اور ایوریج پرابیٹ سے جب ہم گوڈویل معلوم کرنا چاہیں گے تو ہمیں ایوریج پرابیٹ گیون ہوگی اور یہ رپر چیز گیون ہوگی جو کہ قویسٹن میں آپ نے دیکھا میں جب ایکسپلین کر رہا تھا تو وہاں ہمیں پرابیٹ گیون تھی اور سات نمبر آپ ایرز گیون تھے ایوریج پرابیٹ ایک ہمارا آئیٹم ہے یہ یہ ہم معلوم کریں گے ایوریج پرابیٹ ایوریج پرابیٹ کیلئے ہمیں تین سال کی پرابیٹ گون ہیں ایک دس ہزار ہے ایک بارہ ہزار ہے ایک چودہ ہزار ہے تینوں کو میں نے ایڈ گیا یہ بند گیا چھتیس ہزار پھر ان تینوں کو میں نے تین پہ تقسیم کیا کیونکہ ان کے نمبر ایک دو تین ہیں تو ایوریج کیلئے ضروری ہے کہ آپ نے سمب ابزرویشن کرنی ہے اور پھر نمبر ابزرویشن پہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو نمبر تین بنتے ہیں اور سم بنتی ہے چتیس ہزار اسی طرح ہمارا ایوریج پرابٹ بنے گا بارہ ہزار بارہ ہزار ہماری ایوریج پرابٹ ہے اب گوڈ ول معلوم کرنے کیلئے ہم اس ایوریج پرابٹ کو ایورپ پرچیس سے ملٹیپلائی کریں گے تو گوڈ ورل ہماری ہوگی بارہ ہزار جو کہ ایوریج پرابٹ ہے اور ایورپ پرچیس ہمارے پاس ٹو تھی جو کہ ہم question میں given تھی یہ question میں دیکھیں two year purchases our three year average profit تو لہٰذا یہ two ہماری number of years ہیں اس سے ہم نے multiply کی تو total goodwill ہماری فرم کا بن گیا چوبیس ہزار 24000 goodwill ہم نے raise کرنی ہے لیکن ہم نے تو یہاں چودہ ہزار لکھا یہ اس لئے لکھا کہ میں نے آپ کو question explain کرتے ہیں وقت کہا تھا کہ ہماری balance sheet میں یہاں پہ کیا لکھا ہے goodwill already دس ہزار raise لکھا ہے مطلب goodwill raise کا already ہم نے دس ہزار کا goodwill raise کیا تھا اور total goodwill چوبیس ہزار بنتا تھا تو مزید کتنا raise کرنا ہے تو یہ چوبیس ہزار سے دس ہزار minus کریں گے 14000 ہم نے مزید اس ہی question میں raise کرنی ہے جس کے لئے ہم نے entry کی goodwill debit capital kalore اور capital kalore چودہ ہزار debit تقسیم ہوا چودہ ہزار old ratio سے تین بٹہ پانچ کی حساب سے 8400 اور دو بٹہ پانچ کی حساب چھ ساب سے پانچ جزار چھ ساب یہ ہماری دو انٹریز ہو گئی goodwill ایک انٹری goodwill raise کی ہو گئی اور ایک انٹری contribution of the new partner کی اس کو دے گی ساملے پھر میں آگے اس کی balance sheet بناتا ہو اب جاتے ہیں balance sheet کی طرف balance sheet ہمارا بالے گا balance sheet is on 1st january 2019 یہاں ہمارے پاس balance sheet میں پہلے سے cash موجود تھا اگر آپ balance sheet کو دیکھیں اپنی یہ پانچ ہزار لیکن میرے new balance sheet میں cash ہے پچیس ہزار یہ پچیس ہزار کیسی ہوا پانچ ہزار پرانا پیس ہزار وہ دوسرا capital لا رہا ہے یہ cash debit تو پانچ ہزار کے ساتھ یہ بیس ہزار جمع ہوا تو ہماری نئے balance sheet میں کئی بن گیا پچیس ہزار other assets پرانی balance sheet میں ہماری پچاس ہزار تھی نئے balance sheet میں بھی پچاس ہزار ہے کیونکہ جنرل ایوٹریز میں other assets کے بارے میں کچھ نہیں ہے پرانے balance sheet میں ہماری goodwill دس ہزار تھی نئے balance sheet میں goodwill ہماری چوبیس ہزار ہے کیونکہ ہم نے دس ہزار مزید چودہ ہزار goodwill یہاں مزید raise کیا goodwill debit ہے اس طرح cash debit تھا cash کے ساتھ جمع ہوا اس طرح goodwill debit ہے تو goodwill کے ساتھ جمع ہوا کیونکہ یہ بھی asset ہے تو دس ہزار پہلے تھا چودہ ہزار ہی آ گیا total goodwill چوبیس ہزار بن گیا accounts payable پرانی balance sheet میں دس ہزار تھی آپ دیکھ سکتے ہیں دس ہزار ہی ہے تو دس ہزار یہ ہوگی پھر capital kalor اور capital kalor ہے تیس ہزار و پچیس ہزار اب یہ دیکھیں یہ چینج ہوگی یہ 38,400 بن گئی ہے اور 30,600 بن گئی کیونکہ ان دونوں کو یہاں پہ goodwill میں 8,400 اور 5,600 حصہ ملا تھا جس کی وجہ سے ان کی پرانی capital accounts میں 30,000 کی جگہ 38,400 اور 25,000 کی جگہ 30,600 ہو گئی نئی capital آگئی لاہور کی جو کہ ہم نے پہلی انٹری کی تھی کی cash debit capital لاہور credit ان سب کو ہم جمع کریں گی تو ہماری یہ total assets 99,000 اور total equities بھی 99,000 بن جائے گی یہ آپ کا balance sheet تو balance sheet بناتے وقت میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے پرانے assets کو دیکھی جنرل انٹریز میں جو ان میں increase decrease آئی ہے یہ مطلب debit اور credit سے ان کو add our list کر لی تو آپ کی نئے balance sheet draft ہوگی جس پہ پرانی balance sheet میں changes جو ہے آپ میں replet کر لیں اس کے بعد exercise 5 جو کہ آپ کی question ہے آپ کا home assignment ہے یہ آپ نے واقعیدہ طور پر سمجھ کی assignment کی طور پر آپ نے اس کو حل کرنا ہے جب آپ یہ حل کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے admission آپ نے partner کا process جو ہے یہ سمجھ لیا ہے اس question میں مختلف کچھ نہیں ہے new old ratio given ہے 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 30 2 3 goodwill کیلئے ادایگی کرتا ہے 15000 تو آپ نے cash goodwill والی entry کرنی ہے پھر اسی طرح یہ ایک نئے چیز ہے black and white will be a drive half of the goodwill تو جب آپ entry کریں cash debit goodwill credit goodwill debit capital black capital white credit sacrifice ratio سے تو پھر ایک entry is up to کرنی ہے کہ آپ نے entry کرنی ہے capital black capital white debit اور cash account credit جتنی آپ نے ان کو دیا تھا ہاپ ہاپ اس میں سے آپ واپس debit کریں گے اور cash credit کریں گے اس amount کے لئے تو یہ withdrawal لیں اس کے لئے آپ جو ہے آپ واپس جب good treatment of good will ہم admission of partner میں ڈسکس کر رہے تھے تو چار cases ہم نے پھوئی تھی اس میں یہ entry وہاں پہ موجود ہے وہاں pull amount سے ہوگی یہاں پہ آپ half amount لیں گے half amount کا اگر 10,000 ہے تو 5,000 لیں اگر 4,000 ہے تو 2,000 لیں آپ کا یہ مطلب ہے new ratio آپ کو given ہے آپ نہیں کرنی ہوگی 3,1,1 آپ کی ratio ہے 3,5 1,5 1,5 اگر آپ کو sacrifice ratio کی ضرورت ہو اور اس میں آپ نیو ratio پائن کرنی ہے تو یہ آپ کی لئے نیو ریش ہے یہ assignment آپ نے class میں جب آوگے تو یہ آپ نے مجھے submit کرنی ہے اس طرح کسی بھی question میں کوئی problem ہو تو آپ مجھ سے وٹساب number پی رابطہ کر سکتے ہیں اور جب آپ class میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں سال کرنی کی کشش کروں گا thank you